ویلکم بیک ٹو اینا اپسوڈ آف کار ٹاک ہماری گوہر نے ماری سریز وال کیا ہے کہ سر پاکستان کے اندر جو اسلام آباد کی لینڈ ہے وہ اتنی ایکسپنسیو ہوتی جارہی ہے کہ اگر میں کمپیرزن کروں تو یوکے اور یو ایس میں بھی اتنی مہنگی لینڈ نہیں ہے جتنی اسلام آباد میں مہنگی ہو چکی ہے لینڈ اس کی کیا وجہ ہے آئیے اس پر بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر بہت بڑی آبادی ہے پچیس کروڑ لوگ ہیں اور پچیس کروڑ لوگوں کے اندر بیس پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت ویلت ہے اور یہ جو بیس پرسنٹ بنتے ہیں یہ بھی پانچ کروڑ بنتے ہیں اب یوکے ٹوٹل تین کروڑ آبادی کے پر مشتمل ہیں تو ہمارے یوکے سے بھی بڑے ویلتی لوگ ہیں بڑی ایکانومی یا معیشت جو ہے وہ یوکے سے بھی بڑی جو ہے وہ یہاں اگزسٹ کرتی ہے کہ اس سے بھی امیر لوگ جو ہیں یہاں پہ ہیں اچھا اس لیے یہ جو اسلام آباد ہے کیونکہ ایک ہی اسلام آباد ہے اور اتنی بڑی تیریٹی ہے نہیں اگر ایف سیکس ایف سیون ایف ایٹ وغیرہ کی بات کرے تو ہم نے ایک دفعہ بہت پہلے یہ جو نمبرز لیے تھے کہ جی ایف ایٹ میں چودہ سو گھر ہیں ای سیون میں دو سو ستر گھر یا دو ستین سو گھر ہے میکسیمم ٹھیک ہے نا اس طرح ایف سیون میں بھی چودہ سو سولہ سو ایف ٹین میں کوئی اٹھارہ سو تو یہ ہنڈرز کے اندر گھر ہیں آپ دیکھ لیں ہار ٹوکیدر اگر جمع کریں گے تو پانچ ہزار پورا اسلام آباد جو پرانا تھا جو سیکٹرز کے اندر ہے وہ دس ہزار ہوگا آپ کریں ہاں جی سیکس وغیرہ ملائیں تو دو ہزار یا چار ہزار اور ملانے پندرہ ہزار ہوگا اب یہ جو گھریں اس کو خریدنے کے لیے پانچ کروڑ لوگ ہیں فور ایزمپل جو کہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ وہ لے سکتے ہیں تو اب آپ سوچیں ہیں کہ اتنا بڑا نمبر ہے تو پھر ڈیمانڈ سپلائی ہے تو وہ پھر اس کی تو سپلائی تو ہے ہی نہیں سی ڈی اے نے انفارسٹری کوئی اور سیکٹر ڈیویلپ نہیں کیا جو ٹھیکے پہ کروائے بھی تھے وہ بھی دور درستے ان کا بھی کوئی اتنا میار نہیں تھا تو سی ڈی اے نے تو نہیں کیا تو اس ویہا سے ایک بہت بڑی کمی ہے اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کچھ آلدوں کے بہت سوسائٹی ہیں اسلام آباد کے آس پاس آباد ہیں فیصل ہیلز بہریہ انکلیم بہریہ ٹونڈالبنڈی ڈی اے چے پارک ویو دیکھیں نا تو یہ ساری سوسائٹیاں ہیں لیکن یہ وہ اسلام آباد نہیں ہے جو کہ وہ وہ جو ایک لاز اسلام آباد ہے یہ تو اس کے سپرم میں سوسائٹیاں آ جاتی ہیں نا تو اس وجہ سے بھی وہ ہے اچھا اگر آپ اس پائیٹی ویو سے دیکھیں کہ جی مہنگی کیوں جگہ ہے تو ہر ملک اندر امیر اور غریب لوگ ہوتے ہی ہیں تو پاکستان میں میں نے بتایا کہ اتنے کافی لوگ امیر ہیں اور یہ ان کی جو ریوئرمنٹ ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پھر ان جگہوں کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں وہ پھر ایک لیول آباد آگیا ہے کہ وہ آؤٹ آف یعنی ریج ہے کوئی بندہ عام بندہ کوئی نہیں خرید سکتا وہ اتنے اوپر قیمتیں اس کی ہو گئی ہیں تو یہ وجہ ہے کہ وہ بنیاد طور پر جو اسلام آباد کی جو پروپٹی ہے وہ بہت مہنگ ہے یہ سوال تو ایف ایٹی ایف کے اندر بھی کیا گیا تھا نا کہ یہ یا تو ڈرگ کا پیسہ ہے یا منشیات کا پیسہ ہے کہ اتنا پیسہ ہے کہ اتنی مہنگی پروپٹی کیوں ہو رہی ہے تو یہ پھر ہم ان کو جواب دے رہے تھے کہ جی کہ ایسا نہیں ہے اور بغیرہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ جو انہوں نے اس منشیات میں اور ڈرگ میں اور اس میں دہشتگردی میں جو پیسہ بنایا ہے وہ بھی تو ادھر ہی لوگ ادھر ہی ہے نا کوئی باہر سے آکے تو دہشتگردی نہیں کر جاتا یہاں ہی پہی کئی لوگوں نے پیسے بنایا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ بہت کچھ ہے انفورشنلی پاکستان میں ہوا ہے ماضی میں مشرف دور میں یہاں پہ دہشتگرد کے نام پہ وہ مجاجدین کو پکڑا پکڑا کے تو کروڑا روپیہ لے رہے تھے تو ایسا بہت کچھ ہوئے تو پیسہ تو ہے نا الٹا سیدھا اس میں تو کوئی شک نہیں اس وجہ سے بھی ہماری پروپٹی جو ہے نا وہ بہت مہنگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جائز طریقے سے بھی کمانے والوں کے پاس بھی بہت پیسے وہ بھی کم نہیں ہے وہ بھی بہت ہوئی ہے تو اس وجہ سے اسلامباد جو ہے وہ اس طرح مہنگا ہے اور یہ ایکسپنسیو ہے اور یہ کوئی سستہ ہونے والا نہیں ہے میں اٹس کے نا کہ سی ڈی اے گیا تو چاہیے تھا کہ جیسے بیریہ ٹون جیسے بلو ایریا ٹون ڈویلپ ہوا ہے اب یہ ہو رہا ہے اس میں انہوں نے پلات بھیجے اس طرح اسلامباد ٹون بننا چاہیے ٹھیک ہے نا کوئی سی آپ ٹنل نکال کے ماغلہ کے اندر سے تو دوسری طرف نکل جائیں یہ دا ہری فور سائیڈ ہے وہاں پہ جا کے پاڑوں کے اس طرح بھی ایک اسلامباد آباد کر لیں تو وہاں سی ڈی اے کو بہت پیسہ من سکتا ہے گمیٹا پاکستان بہت پیسہ کما سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ نا یہ سارے کام دو تھائی اکثریت کے ساتھ ہو سکتے ہیں کسی کی حکومت آئے اور دو تھائی اکثریت ہو اور ہمارے ملک میں دو تھائی اکثریت دی نہیں جاتی پہنچی تاکہ وہ کوئی فیصلے نہ کر جائے تو ابھی بھی جو الیکشن ہوں گے اس میں بھی اس طرح کا ایک ڈراما جو ہے وہ رچائے جائے گا کہ جو ابھی مخلود حکومت بنے گی تاکہ وہ کوئی کام نہ کر سکے اور پاکستان ترقی نہ کر جائے تو وہ اس پاکستان کو کھیچ کے رکھا ہے پیچھے تو بہرحال یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد میں بہت ریل شیئٹ مہنگا پہتا ہے پرافٹین ڈیوی دیکھنے کا بہت بہت شریعہ موسیقا